سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں بیل بٹن لازمی پریس کری گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو سعودی عرب کی آج کی تازہ خبریں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس خبروں کے اختتام پر میں آپ سے ریال کا ریڈ بھی شیئر کروں گا میری ویڈیو کو پورا دیکھی گا تاکہ ساری انفرمیشن آپ سے آپ کو مل سکے بارشوں کے باعث الہدہ روڈ کو بند کر دیا گیا ہے تائف ٹریفک پولیس نے تائف جانے والی شارعہ الہدہ کو بارش کے وجہ سے آجی طور پر بند کر دیا ہے سبق نیوز کی اطلاع کے مطابق اتبار کی تبہر کے بعد ہونے والی بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائنڈنگ کے پیچ نظر ٹریفک پولیس نے الہدہ شارعہ کو احتیاطی تعدابی کرتے ہوئے بند کر دیا ہے تائف جانے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کو سیل کبیر والا راستہ اختیار کریں واضح رہے کہ الہدہ شارعہ پر بارش کے باعث چٹانوں سے پتھروں کی گرنے کا خطرہ رہتا ہے جس سے بڑا حادثہ بھی رونما ہو جاتا ہے ٹریفک پولیس نے احتیاطی اقدام کے پیچ نظر پہاڑی راستے کو بند کر دیا ہے اور انہیں سیل کبیر کا راستہ اختیار کرنے کے لئے کہا ہے انیس غیر ملکیوں کو شاہی عزاز خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے انیس غیر ملکیوں کو دس بار خون کا احتیاط دیتے ہوئے دینے پر تیسر درجہ کا تمغا دینے کی منظوری دے دی ہے سعودی خبر رسائے ایجنسی کے مطابع غیر ملکیوں میں بنگالی، افغانی، سودانی، شامی، یمنی اور مصری شہری شامل ہیں جنہوں نے دس بار خون کا احتیاط دیا ہے سعودی وزارت تعلیم نے سعودیہ میں کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا ہے ایسے تمام سکول جو کہ پرائیوٹ بیلڈنگز کے اندر کھلے ہوئے تھے یعنی ویلاز میں کھلے ہوئے تھے جن سکولوں کی بیلڈنگ میاری نہیں تھی سیکیورڈی کے بہت سارے مسائل تھے صفائی سترائی کا انتظام صحیح نہیں تھا اور ان کے پاس تجربہ کار اوسادزہ بھی نہیں تھے یکم اپریل سے ان تمام سکولوں کے لائسنس کو منسوق کرنا شروع کر دیا ہے ایسے تمام سکول کے انتظامیں کو چھ ماہ پہلے وارننگ دے دی گئی تھی اور ان سکول کو بند کرنے کا اب سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ایسے تمام سکول کی تداد مملکت میں سعودی عرب میں ایک ہزار چار سو بارہ کے قریب بنتی ہے اور جن کو مختلف درجات کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے ایسے سکول جن کے اندر وہ تمام فیسلٹی جو کہ وزارت تعلیم کے میار کے مطابق نہیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا معمر مصری خاتون کو عمرے کا جھانسہ دے کر منشیات اسمگل کرنے والا گرفتار کر لیا گیا دوستو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہم سب کے لیے ایک نصیت اموز ہے واقعہ ہے ایک مصری خاتون جو کہ ستر سال کی عمر تھی اس کو اس کے رشتداروں نے جو کہ اس کے پڑوس میں بھی رہتے تھے انہوں نے عمرے کا جھانسہ دے کر کچھ سمان پیک کر کے اس کے ہمراہ کر دیا جیسے وہ سعودی عرب میں پہنچی تو اس کو یہاں پر اریسٹ کر لیا گیا دوستو جب اس سے تحقیقات ہوئیں اس کی عمر کا تغازہ دیکھتے ہوئے سے تحقیقات کی گئیں تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے اس کے کچھ رشتداروں نے جو کہ ان کے پڑوس میں رہتے تھے اس کو عمرے کا لارش دے کر یہ سمان دیا ہے تو اس کے بعد مسئل میں اس کے رشتداروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے دوستو یہ واقعہ ہمیں نصیت یہ دیتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا رشتدار ہو جتنا بھی اچھا دوست ہو اگر وہ آپ کو سمان پیک کر کے دیتا ہے تو اس کو سمان کو اپنے سامنے کھولیں چاہے وہ آپ کا رشتدار یا دوست ناراض ہی کیوں نہ ہو آپ کی جان اور آپ کی عزت کا مسئلہ ہے کیونکہ سعودی عرب میں منشیات سمگلر کا سر کلم کر دیا جاتا ہے تو اس لئے بہت احتیاط کریں بلکل سمان کو پیک شدہ سمان کبھی بھی نہ لائیں اور وہاں سے اگر سمان لے کے آتے ہیں اپنے ملکوں میں ملکوں سے لے کے آتے ہیں سعودیہ میں یا سعودیہ سے لے کے جاتے ہیں تو ہر صورت میں سمان اپنے سامنے تسلی کے ساتھ چیک کریں تبوک میں خلاف ورزی پر ہوتل کو بند کر دیا گیا دوستو وزارت سہت کی قوانین کی خلاف ورزی پر تبوک میں ایک بہت بڑا ہوتل کو بند کر دیا گیا ہے اور کیونکہ وہ جو وزارت سہت کی اصولوں کے مطابق وہ انتہائی غیر مناسب انداز میں کھانے پینے کا سمان کاٹ رہے تھے اور ان کے اطراف میں بلیاں بھی موجود تھیں ایک شہری نے کھانے کے لیے گوشت کاٹنے کی ویڈیو بنا کر بلدیا کے ادارے کو ارسال کر دی جس پر ریجنل بلدیا کے ٹیم نے ہوتل کا معینہ کرنے کے بعد خلاف ورزیہ ریکارڈ کرتے ہوئے ہوتل کو بند کر دیا گیا ہے دوستو ایک افسوسنا خبر ہے کہ اشائی میکینک ٹرک درست کرتے ہوئے جانباک ہو گیا کیونکہ ٹرک کا گیر بکس درست کرتے ہوئے جیک گرنے سے دو اشائی کارکن موقع پر ہی جانباک ہو گئے سبقنی اس کے مطابق ٹرک کا گیر بکس آف لوڈ کرتے ہوئے ہائی ہائیڈرالک جیک جو تھا وہ اچانک خراب ہو گیا اور جیک گرنے سے ٹرک کا انجن اور گیر بکس میکینک اور اس کے معاون پر گر گئے جس سے وہ موقع پر ہی جانباک ہو گئے میکینک کا سر کچلا گیا اور اس کے دوسرے معاون جو تھا وہ اس کا دھر درمیان سے کٹ گیا شہری دفعہ کے ہلکاروں نے ناشو کو تحویل ملے کر سرخانے میں رکھ دیا ہے شہری دفعہ کا کہنا ہے کہ کارکنوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ہمیشہ تلقین کی گئی ہے جیک کی سپورٹ نہیں لگائی گئی جس کی ویسے جیک خراب ہوتے ہی وہ گرا ورنہ اگر سپورٹ لگاتے تو وہ ٹرک کا وزن جو ہے ٹرک انجن کا جو گئر باکس کا وزن تھا وہ اپنے اوپر لے لیتا اس طرح سے ان کی جان بچ سکتی تھی اس لئے احتیاطی تدابیر کے لیے لازمی اختیار کرنی چاہیے دوستو سعودی وزارتیں انفرمیشن اینڈ ٹیلی کمیونکیشن نے کہا ہے کہ ورڈ سپ یا ٹیلی فون پر ایس ایم ایس کے ذریعے لوگوں کو جالی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں جس میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس خاص لنک کے اوپر کلک کریں اور جیسی وہ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو ان کا موبائل ان کا کمپیوٹر وہ ہیکرز کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے ایسے ہیکرز کی جانب سے بھیجے گے ایس ایم ایس کی اطلاع فوری طرح پر پولیس کو دیں ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی نے تمام سارفین کو اس کے بارے میں آگائی مہم شروع کر دی ہے ایسے غیر مہمولی ہیکر کے پیغامات جو سائبر کرائم کی زمرے میں آتے ہیں کہ حوالے سے ٹیلی کمیونکیشن کا کہنا ہے کہ ان کے بارے میں اطلاع فرام کرنے کے چار طریقے ہیں جن میں قریبی پولیس سیٹیشن کے سائبر کرائم یونٹ کو اطلاع دیں ہم سب امن کے محافظ کی اپلیکیشن کا استعمال کر کے اپشر کے خصوصی پیج کے علاوہ وزارت داخلہ کی ایمیل پر بھی جس کا ایڈریس یہ ہے اس کو بھی ایمیل ارسال کی جا سکتی ہے کہ ان کو یہ آپ کو یہ پیغام اگر آ رہے ہوں تو جی دوستو اب میں آپ سے آج کا ریال ریٹ شیئر کرتا ہوں جس میں آپ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش اپنے پیسے بھیج سکتے ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ جو اس وقت ریٹ دے رہا ہے وہ فوری دے رہا ہے اس کے بعد منی گرام ہے اور اس کے بعد تحویل الراجی بھی ہے ایکسپریس بھی ہے اور انجاز کے بھی ریٹ کافی بہتر ہیں تو آپ کو جو بہتر لگتا ہے جو آپ کے گھر کے قریب ہے جہاں سے ملکوں میں پیسے بھیجنے ہیں وہ آپ بالکل اپنے ملکوں میں پیسے بھیجیں یہ پوری ڈیٹیل سکرین کے اوپر آپ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی ویڈی کو لائک کرنا مت بھولی گا اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کری گا تاکہ سب لوگ اپنے حالات اپنے اردگرد کی حالات سے باخبر رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم